نیب میں گرفتار عبدالعلیم خان کی آج احتساب عدالت پیشی نیب حکام پندرہ روزہ جسمانی ریوانڈ کی استعداد کریں گے عبدالعلیم خان پر آمدن سے زائد، اساسا جات اور آفشور کمپنیاں بنانے کا الزام علیم خان کے خلاف نیب کی چارج شیٹ پھی جاری ملزم نے نو سو کنال کی زمین اپنی کمپنی ایم ایس اے انڈ اے کے نام پر حاصل کی دوزار پانچ اور دوزار چے میں متحدہ اربمارات اور یوکے میں آفشور کمپنیاں بنائیں ڈی جی نیب لاہور کہتے ہیں نیب میں پسند ناپسند کا کوئی قانون نہیں شواہد کے حوالے سے نیب کو مطمئن نہ کرنے پر علیم خان کو گرفتار کیا کیا کرپٹر ناصر کے خلاف بلا امتیاز کا روائیاں جاری رہیں گی تمام میگا کرپشن مقدمات کی میرٹ پر تحقیقات جاری ہیں قانون اپنا راستہ خود بنائے گا کسی ادارے پر کوئی حکومتی دباؤ نہیں بی ٹی آئی قانون کی بالا دستی پر یقین رکھتی ہے عبدالعلم خان کا مستعفی ہونا قابل تحسین ہے ماضی کی حکومت کی طرح گرفتاری پر سیاست نہیں کریں گے ایوان وزیراعلا میں پنجاب حکومت کے بڑوں کا اجلاس میں فیصلہ عبدالعلم خان کی گرفتاری کے بعد کی صورتحال پر تفصیلی خور گورنر اور وزیراعلا پنجاب کی ون آن ون بھی ملاقات علیم خان کی فیملی سے کیسز سے متعلق معلومات لینے کا فیصلہ عبدالعلم خان کی گرفتاری کی وجوہات نہیں بتائی گئی قانون کے سامنے سب جواب دا ہیں وکیل علیم خان، عزر صدیق اداروں کے فیصلوں کو مان لینے میں ہم سب کی بہتر ہی ہے امید ہے عبدالعلم خان سرخرو ہوں گے رہنما پی ٹی آئی جمشید اقبال چیما عبدالعلم خان سے سردار اسمان بزدار کے اختیارات کو خطرہ تھا سوچا گیا کیوں نہ عبدالعلم خان کو وسیم اکرم پر قربان کر دیا جائے رہنما پیپلز پارٹی حسن ملتزا لہور نیوز کے پروگرام ٹراب سٹوری میں گفتگو نیب سے یہ ضرور درخواست کروں گا کہ پچھلے تیس سالوں میں بہت سے لوگوں نے اس ملک کو لوٹا ہے اور کڑا احتساب جو ہے ان تمام لوگوں کی طرف بھی اسی وگرت سے ہونا چاہیے جس طریقے سے انہوں نے آج کیا ہے علیم خان کو مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑیں گے نیب تیس سال سے ملک کو لوٹنے والوں کے خلاف بھی کارروائی کرے علیم خان کو جب بھی بلایا وہ نیب میں پیش ہوئے امید ہے انصاف ہوگا علیم خان واپس آئیں گے گورنہ پنجاب کا علیم خان کی گرفتاری پر رد عمل نون لیگ کے کیمپ میں علیم خان کی گرفتاری پر خوشی کا سامال علیم خان کی کارکنوں نے سرویس اسپتال کے باہر قائم کیمپ پر ایک دوسرے کو مٹھائی کھلائی نواز شریف کی بیماری صحت اور علاج کا معاملہ ڈاکٹرز کی ہدایت کے مطابق نواز شریف سرویس اسپتال ہی رہیں گے پی آئی سی کے ڈاکٹرز سرویس اسپتال میں مائنہ کریں گے ترجمان وزیراعلا شہباز گل کا بیان کہتے ہیں شریف فیملی اس ایشو پر سیاست نہ کرے جیل بھیجا جائے نواز شریف کا اصطرات نواز شریف کا کارڈیاک ٹیسٹ ہونا باقی ہے پرنسپل سمز محمود آیاز نواز شریف کے پیتولوجی کے ٹیسٹوں کی ریپورٹ لہور نیوز کو موصول نواز شریف کی پاسٹنگ شگر ہائے سیرم کرٹی نائن بھی معمول سے زیادہ کولیسٹرول اور ایچ ڈی ایل کا تناسو بھی زیادہ ہے ریپورٹ میں انکشاف مریم نواز کی سرویس اسپتال آمد والد کی آیادت گھر کا بنا ہوا کھانا بھی ساتھ لائیں کسی این آروں کے حق میں نہیں ہیں اگر کوئی قیدی بیمار ہے تو علاج کی سہولیات اس کا حق ہے معاشی محاص پر نو لیگ نے ہمارے لیے بارودی سرنگیں چھوڑ دی ٹیکس کے معاملے پر علیمہ خان سے کوئی ریائت نہیں ہوگی خوف کی بنیاد پر ٹیکس اکٹھا نہیں ہو سکتا اعتماد ضروری ہے وزیر مملکت حماد اظہر کی میڈیا سے گفتگو آسیانہ رمضان شگر مل کیس میں شہباز شریف کی درخواست زمانت کی چامات نیب نے شہباز شریف کی درخواست کی مخالفت کر دی کاروائی گیارہ فروری تک ملتوی لیگی رہنوہ ملک احمد خان کا کہنا ہے کہ نیب کو گرفتاری اور تفریش میں بے لگام اکتہارات ہیں شہباز شریف کی طرح علیم خان کی بھی وجوہات بتائے بغیر گرفتاری ہوئی سمیح اللہ خان نے گرفتاری کو ال ڈی اے سٹی میں حکومتی خزانے کو چار کروڑ سترہ لاکھ کا نقصان پہنچانے کا الزام انٹی کرپشن نے سابق انجینئر اسرار سعید کو گرفتار کر لیا عالم خان نامی ٹھیکے دار کی گرفتاری کے لیے بھی ٹی میں تشکیل دے دی محکم انٹی کرپشن خواتین ججیز عدلیہ کا اہم حصہ ہے خواتین کو درپیش مشکلات سے کون باقی نہیں چیلنجز کے باوجود خواتین اپنا نمائی مقام پیدا کرنے میں کامیاب ہوئی بطور خاتون جج کمرہ عدالت میں موجودگی معاشرے کے لیے ایک پیغام ہے پنجاب جوڈیچرل اکیڈمی میں خواتین جوڈیچرل آفیسرز کی کارکردگی پر سیمپوزیم چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سردار محمد شمیم خان کا خطاب پاکستان سپر لیگ کے لیے سپر تیاری کرنے کا آزم وزیرعالہ پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدارت اہم اجلاس پی ایس ایل فور کے انتظامات اور سیکیورٹی امور کا جائزہ وزیرعالہ پنجاب کا کہنا ہے کہ کھلاریوں کو فل پروف سیکیورٹی فراہم کریں گے پی ایس ایل سے پاکستان کا دنیا بھر میں سوفٹ ایمیج اجاگر ہوگا چیئمن پی سی بی نے کورننگ باڈی کا اجلاس بھی آج طلب کر لیا قانون کے طلبہ انصاف کے متلاشی لو کالوجز میں انٹری ٹیسٹ کے خلاف طلبہ کا احتجاج پنجاب سیول سیکیورٹ کے باہر مظاہرہ مظاہرین نے مین چوک کو بلوک یہ رکھا ڈائریکٹر ایچ ای سی نے انٹری ٹیسٹ کے حوالے سے کمیٹی قائم کر دی مطالبات کی منظوری کی یقین دھیانی پر طلبہ نے احتجاج ختم کر دیا احتجاج کے باعث ٹرافکہ نظام دھرم بھرم گاڑیوں کی لمبی کتارے لگی رہی سبائی وزیر سنت و تجارت نیاسنم اقبال کی سمنہ بعد میں کھولی کا چہری لوگوں کے مسائل سنے جلد حل کرنے کی یقین دھیانی سندس فاؤنڈیشن میں منو بھائی کی سالگیرہ کی تقریب میں بھی شرکت بولے منو بھائی نے دکھی انسانیت کے لیے کام کیا ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی سالگیرہ کا کیک کٹا گیا اور خصوصی دعا بھی کی گئی سانیہ صاحب وال حکومت اور لوہیکین کے درمیان ڈیڈ لوگ برقرار جی آئی ٹی کی تفتیش میں شامل نہیں ہوں گے مقتول خلیل کے لوہیکین سانیہ کی شفاف تحقیقات کے لیے ایک بار پھر جوڈیشن کمیشن کا مطالبہ آئی جی پنجاب نے آرٹ پولیس افسران کے تبادلے کر دیئے ماہ زفر ایس پی انویسٹیگیشن کا صورت آئیناک غزنفر علی شاہ کو ایس پی سٹی آپریشن لگا دیا گیا ندیم یاسی ڈی ایس پی شاہدرہ لاہور تائناک مونسون سے قبل شہر کو دوبنے سے بچانے کی تیاریاں واسا کی ڈیسلٹنگ مہیم دسوے روز بھی جاری رہی سٹی ڈرین سے کودہ کرکٹ نکالا گیا سرکولر روڈ اور بھاٹی چوک کو برسات میں دوبنے سے بچایا جا سکے گا سفائی کی عمل میں بھاری مشنری اور چارڈ ڈمپر ٹرک استعمال ہوئے سب کریں گے لاہور صاحب الڈیو ایم سی کا انتیس مارچ کو یوم سفائی منانے کا اعلان ترجمان کا کہنا ہے تنگ گلیوں میں خصوصی سفائی آپریشن کیا جائے گا دوس میں ملاوٹ کی شکایات یا بھٹک گئی راستہ نیب دفتر کے باہر بھینسوں کی یلگار دروازے کے باہر بے فکری سے مٹر گشت ایک بھینس کی اندر جانے کی بھی کوشش اہلکاروں نے دروازے سے ہٹایا شہر کے مختلف علاقوں میں بوندہ باندی موسم مزید سرد ہو گیا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت سولہ ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ مہکمہ موسمیات نے بادلوں کے برسنے کی پیش کو ہی کر دی چھپاوں کیسے میں بھلا اپنا پیار دنیا سے لکھا ہوا اور راحت فتح علی خان کی آواز میں فلم جنور عشق کا پہلا گیت ریلیز کر دیا گیا نغمہ دکار ادنان خان اور ماہی خان پر فلم بند کیا گیا